لیکن اب ہو سکتا ہے اس سٹیج پر آکر کہ اتنے گناہ ہم سے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو کہیں نہیں چھوڑا دی کسی کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ جہاں سے آپ کی واپس سے ممکن ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورج عمر سور نمبر 49 آیتنا ترے پن میں فرماتا ہے کہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی آپ پر جلم کیا بہت زیادہ جلم کیا حس سے آگے نکل گئے وہ مایوس نہ ہو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مغفرت کر دیتا ہے معاف بھی نہیں کہا مغفرت کر دیتا ہے ایک تو معافی جس کو کہتے ہیں کہ معاف کر دیا معاف کب کیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ اس کے یہ گناہ ہے اس کو معاف کر دیا لیکن سب کو معلوم تو پڑ گیا ہے اس کے گناہ ہے تو سب کو بتائی کہ اللہ نے معاف کر رہا اتنے گناہ ہونے کے بعد لیکن مغفرت کر دے گا یعنی وہ اس کے سامنے گناہ آئیں گے اس سے کیسے ہی ڈھک کر نکل جائیں گے گناہ ہی نہیں تھے سیدھے جلے جاؤ اس کے جنب اس کو بولتے مقفرت تو وہ مقفرت کر دے گا اگر اس کی امیز رحمت کی رحمت وہی رحمت جو اس کا رنگ اثر اس کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو تو یہ کہ وہ اسے معاف کر دے گا مقفرت کر دے گا بلکہ معاف نہیں کرے گا حساب ہی نہیں لے گا اس کے تو یہ مقفرت قرآن کے اندر زیادہ آتا ہے مقفرت کرنے ماتا ہے معاف اس کے اندر لفظ کم آتا ہے تو یہ رحمت اس کے یہ ہے اور حالانکہ یہ بھی ہے کہ صرف کیا جو لوگ دنیا کے اندر پھر بھی کھلوار کرتے ہیں اس کے حکموں کے ساتھ یا اپنی صحت کے ساتھ لوگ کھڑوار کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ حساب یہاں بھی لیتا ہے ایسا نہیں کہ آخرت میں لے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ شریع الحساب کہ وہ حساب لینے میں جلد حساب کیا ہوا جلد حساب کیا ہوا جلد حساب یہ ہے کہ وہ حساب لیتا ہے لیکن وہ حساب ہمارا اکھٹا ہوتا رہا جیسے ہمارا گھڑا بھرا وہ ہی اٹک آجاتا آگیا وہ بلے یہ کیسے ہو گیا یہ سے ہو گیا تیرا گھڑا بھرا گیا یہ دنیا کے اندر حساب جیسے کچھ ہوتا ہے تو اس کو پرلیسیس آجاتا ہے یہ کیا ہوا تیرا گھڑا بھرا گیا کسی کا جلدی بھرا جاتا ہے جوانی میں کس کا بڑا پیو بھرا جاتا ہے وہ دنیا میں جیسے ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹر منہ کرتا ہے اس کو کہ بھائی تم یہ فلا چیزیں مت کھاؤ یہ تم بہت زیادہ جو ہے چربی کا استعمال کر رہے ہو تم بہت زیادہ جو ہے گھی کا استعمال کر رہے ہو یہ سب چیزیں تمہارے اندر جو ہے تمہارے جو ہے جا کر سینوں میں جم رہی ہے تم کو اٹک آجائے اور ہم نے کہے ڈاکٹر تو کیتا رہتا ہے کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا ایک دن ہارڈ میں بلانکے جا گئے یہ آگیا اس کا گھڑا بھر گیا تو وہی ہوتا ہے کہ یہ بھی دنیا کے اندر بھی وہ گناہ کرتا جاتا ہے گھڑا بھرتا ہے تو پھر اللہ کا عجاب اس کے پاس میں آ جاتا ہے تو یہ عجاب ہمارے پاس میں اسی لئے ہے کہ سارے کے سارے عجاب قوموں کے عجاب مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر عجاب کرنا ہے یا قدرتی عجاب یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں مسلمان اس کے جو دسترخار مرے ہوئے اللہ کا جو رن تھا وہ ان کے اندر سے نکل گیا اس لئے آج یہ وہ کر رہے ہیں اب یہ ریم کی صفت آئیں گی کیسے اب کیسے آئیں گی کیونکہ ہمارے اندر آئیں نہیں ریم کی صفت ہی نہیں کیسے آئیں گی ایک فارمولا میں آپ کو دیتا ہوں ریم کی صفت لانے کیلئے کہ ریم کی صفت کیسے آئیں حالانکہ اور بھی ہی لیکن دو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس جس سے آپ دنیا کے اندر نفرت کرتے ہیں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں جس سے یہ تو ایک نمبر نفرت اگر میں کوئی نفرت کا یا مارنے کا یا موقع ملے تو کہ میں سب سے پہلے اس آدمی کو کروں اس کا نام سب سے پہلے وہ لیشتے کاغج نکالوں وہ لیشتے کے اندر سب سے اوپر لے ہو اس کا نام جس سے سب سے زیادہ نفرت پھر اس کے بعد کم نفرت پھر ایسے ایسے کر کے جتنے سے تیس سے پچاس سے چالیس سے جس سے آپ کو نفرت ہے سب کا نام بھی گئے اس کاغج میں آپ سب کا نام بھی گئے اور اس کے بعد میں چاہے کتنے بڑے دشمن کیوں نہ ہو وہ لکھیں اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد روچ اٹھنا ہے روچ کرنا ہے اس لیشت کو نکالنا ہے اور اوپر سے شروع کرنا ہے اس کا نام لینا ہے اور کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دی آج دین آئے گا شروع میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کو تو اس صوبے دیکھ جاتا آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا اتنا بڑا دشمن ہے آپ اس کا نام کو ہی لے لے تو یہ ساتھ دشمن ہے بالکل لیکن نہیں آپ کہیں روچ کہیں روچ نکالے لیشت نکالے پھر کہیں کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا سب کا نام لے لے روچ ایک بار روچ صوبے کرنا ضرور جا آپ کریں گے اور پھر جب نیچے آپ دیکھنا کہ نیچے سے نام کم ہوتے جائیں پھر نیچے سے کہ ارے یہ کو تو لگ رہا ہے کہ معاف کریں اب دین کے دن نفرت بچی نہیں نام کاٹتے جائیں نیچے سے ایک دین ایسا آئے گا کہ اس کے اندر وہ جو سب سے سکترین دشمن تھا وہاں تک بھی جائیں گے آپ اور یہ جاتا مشکل نہیں لے گا چالیس دن کریں گے آپ ہو جائیں اور چالیس دن آپ کے پاس ماں جائے گا اور پھر اس کا نام پر لکھا جائے گا کہ اب اس کو میں نہ معاف کر دی اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی رضا کیلئے کریں گے تو ہوگا حضرت ابوبک صدق رضی اللہ عنہ ان کے بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ جب الزام لگایا گیا واقعہ افق ان پر الزام لگایا گیا ایک ان کے رشتے دار تھے صحابی تھے وہ بھی وہ ان کو کچھ مال ہر مہینے دیا کرتے تھے ان کے کھانے کے لئے ان کے گھر چلانے کے لئے انہوں نے بھی ان پر الزام میں شامل ہو گئے انہوں نے اس مال کو نفرت کیا الجام ہوگا کہ اپنی بیٹی وہ بھی نبی کی بیوی ہے بیٹی بھی کچھ چھوٹی موٹی نہیں نبی کی بیوی ہے ان پر کوئی الجام لگا دے اس تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اب اس سے بڑا کیا مثال دی جا سکتے کہ آپ پھر آپ کون نفرت کے قاقل دنیا کیا تھا تو پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا کہ تم میں سے جو عسطت والے ہیں جو مال والے ہیں ان کو ایسے روک دینا نہیں چاہیے مال نہیں تو تم نے اللہ کے لئے تھوڑی کیا ہے تو اپنے لئے تم اپنے لئے دے رہتے کہ اللہ کے لئے دے رہتے اللہ کے لئے دے رہتے تو پھر تم کو دینا چاہیے تو تمہارے اوپر آیا تو تم نے روک لیا تو اگر تم ایسا کرو گے روچ کرو گے تو ساری نفرت ختم ہو جائے کہ رحم تمہارے اندر آجائے دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ بیٹ کر سوچیں کانچ کے اندر آئینی کے اندر بیٹ کر سوچیں زیادہ فائدہ کر رہے کمرہ بند کر لیں یہ رحم آئے گا آپ کے ادھر وہ شکر گزاری آپ کے اندر آ جائے کمرہ بند کر لیں کانچ کے سامنے بیٹھیں اور اس میں اللہ کی نعمت اللہ نے جو جو بھی نعمت دی آپ کو جو کانچ کے سامنے دکھ رہی ہے وہ سب یاد کریں کہ اللہ تُنہے مجھے کان دیا تُنہے مجھے آنکھیں دی تُنہے مجھے ناک دیا یہ اللہ کے اندر جو آپ کے اندر یہ کرتے جائیں گے تو اس کے اندر آپ کے اندر شکر کا مادلہ پیدا ہو جائے ہر بار آپ کو یاد آئے گا کہ یہ تمام نیتیں اللہ نے دیئے تو پھر آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں اس کے بعد پھر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اس کی رحمت سے کسی بھی اسٹیج پر مایوس نہ ہونا تو آپ سے بھی کوئی مایوس نہیں ہوگا اللہ پھر یہ رحمت جب آپ کے اندر آ جائیں گے اس کے رنگ کے اندر آپ رنگ جاؤ گے تو وہ سب جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ہم ایمان والوں کے لئے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے اور وہی گالی بھونگے اور وہی اقتدار اس میں بائیں گے اگر یہ ساری دنیا اور یہ کرنے لگ جائے بلکہ جو شروع بھی اس کو کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ماحول ہمارے ختم ہو گیا جو صحابہ کا ماحول تھا تو یہ اندر سے جب اس کمرے سے نکل کے آپ شروع بات کرو گے تو گھر کے اندر وہ صدار آئے گا پھر وہ معاشرے کے اندر مہولے کے اندر صدار آئے گا پھر وہ سیٹی کے اندر آئے گا اور وہ ملک میں جائے گا تو سب سے پہلے کہ بیج لگانا پڑے گا بیج اللہ اسے ہی بن پاتا اللہ نے بنایا ہے اسے اتنا چھوٹا سا بیج لگتا ہے اس کے بعد میں پھر وہ بڑھتا ہے ایسا ایسا ہے اسی کو کہا جاتا ہے رحمت یہ رحمت یہ نیچے سے کم اور اوپر سے بڑھتے جانا اس کو رحمت کہا جاتا ہے پھیلتے جانا پائدہ دیتے جانا تو کوئی اندر سے نکلے گا تو پھر یہ اس کے اندر سے نکل جائے گا تو یہ چیزیں کیونکہ یہ پیڑ پیڑ کو بھی اسی لئے تو کہا گیا یہ برکت برکت اسی کو کہا جاتا ہے برکت ہم کیا سمجھتے ہیں برکت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال دونہ ہو جائے ایک لاکھا دو لاکھ ہو گیا ایک برکت ہو گیا برکت اسی کو کہا جاتا ہے پیڑ کو کہ وہ نیچے سے بڑھتا چلا جائے سب کو فائدہ پہنچاتا جائے برکت اصل پیڑ سے برکت ہم لے سکتا ہے کہ پیڑ لگتا ہے دیکھیں کیسے برکت دینا شروع کرتا ہے جب وہ پیڑ بڑھا پھر وہ بڑھا ہوا وہ بڑھا ہو گیا تو اس کے بعد میں کیا ہوا اس کے اندر پتیاں آگئی چھاؤں آگئی لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں جانور اس کے اندر بیٹھتے ہیں موسا بھر اس کے اندر بیٹھتے ہیں پھر پنچی اس کے اندر گوسلے بنا لیتے ہیں پھر وہ ان کے انڈوں کو سیتا ہے پھر ان کو بارش سے بچاتا ہے پھر اس کے بعد اس پر فل آتے ہیں وہ انسان کھاتے ہیں اس کی پتیاں جانور کھا لیتے ہیں پیڑ اگر ختم ہونے لگتا تو اس کی دگالیاں سے ہم ہمارے گھر بنا لیتے دروازے بنا لیتے گھڑکیاں بنا لیتے اس کے بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی تو پھر ہم اس کو جلا دیتے جلانے کے بعد کوئلہ بھی سیڑیوں میں کام آ جاتا ہے راگ بن جاتی ہے وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس میں سے کچھ بچا وہ بھی اٹھ جاتا ہے ہوا کے اندر واپس اللہ پانی برسا کے نیچے بیٹ جاتا ہے اس کو بولتے برکت برکت وہ جانے والے بڑے تو پھر اصل اللہ کے رنگ میں رہنا اور وہ قرآن کا وہ ماہور ہمارے اندر آ جائے گا